بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کتاب کا میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ ڈاکٹر سیز امیر اکتر نکوی کی کتاب حیات جنب السیدہ اس میں آپ وہ خط دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں وہ خط موجود ہے تو اس کتاب سے آپ وہ خط ضرور پڑھ سکتے ہیں اب کہنے کی بات یہ کہ دوہزار چھے کے بعد پھر دوہزار ساتھ میں وہ ٹائم آیا کہ جب مجھے موقع ملا علامہ صاحب کی تفسیر قرآن میں شامل ہونے کا اور دوہزار ساتھ وہ پہلا سال تھا جس میں میں نے علامہ صاحب کی مجالی سے تفسیر قرآن اٹینڈ کی اور میں اپنے دوست کے ساتھ انچولی جاتا تھا مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ علامہ صاحب یہاں پہ تیز دن مجالی سے خطاب کرتے تو ہم لوگ ایسے ہی ایک مجلس میں جا کے بیٹھ گئے اور پھر جب مجلس سنی تو پتا چلا کہ اس سلسلہ پہلی رمضان سے جاری ہے اور تیز دن تک چلے گا اور تیس کو جشن ابو طالب ہوگا تو یہ دیکھ کے اور یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اتنا بڑا یہاں پہ ایک انتظام ہے کیونکہ رمضان میں آپ جانتے ہیں شیعوں کی خاص ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی اہل سنت حضرات کے ہاں تراویہ انتظام ہوتا ہے لیکن اہل تشیح حضرات کے ہاں بقاعدہ کوئی پروگرام اس طرح کے نہیں ہوتے خاردر وغیرہ ہمیں پہلے ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں لیکن اس طرح ان علاقوں میں نہیں ہوتے تو جب مجھے پتا چلا کہ انچولی میں علامہ صاحب علامہ ڈکٹر سے یہ زمین رکھتے ہیں نکوی 30 days تفسیر قرآن کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور روز مجالے سننے کا موقع ملے اور روز مجالے سننے کا موقع ملے تو یہ تو مجھے بہت خوش نصیبی معلوم ہوئی ایک اور فین علامہ صاحب کے ہمارے پاس رہتے تھے تو میں نے ان کو بھی بتایا وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ 30 دن علامہ صاحب مجالے سے تفسیر قرآن سے خطاب کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات تھی تمام علامہ کے فینس کے لیے اور یقین مانے کہ جتے بھی علامہ صاحب کے فینس تھے وہ رمضان میں علامہ صاحب کو بہت مس کرتے تھے جب علامہ صاحب تفسیر قرآن سے خطاب نہیں کرتے تھے اور جب وہ ٹائم آیا وہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ وقت آیا کہ جب علامہ صاحب نے تفسیر قرآن نہیں پڑھی ایک دو سال تو بہت بیچہینی ہوئی بہت کھپرات ہوئی کیونکہ بہت اچھا لگتا تھا کہ ہم لوگ رمضان میں روزے کے بعد ایک واک ہوتی تھی کیونکہ میں پیدل جاتا تھا انچولی تو ایک اتنی اچھی واک ہوتی تھی اور واک کے بعد جا کے اتنی اچھی مجلس سننے کے بعد اور پھر واپسی میں میں اور میرا دوست جب ہم آتے تھے تو پورے رستے جو مجلس میں ہم پوائنٹ سنتے تھے یا جس ٹاپک پہلا ہم صاحب نے مجلس پڑھی ہوتی تھی ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے تھے اور ان دلائل کو ریپیٹ کرتے تھے اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ رمضان میں مجلسیں بہت اچھی یاد رہتی تھیں کیونکہ محرم میں مجالس پر مجالس ہوتی ہیں ایک کے بعد دوسری مجلس ہوتی ہے تو آپ کے دماغ سے تقریر اور پوائنٹس بہت سی چیزیں ایسی چلی جاتی ہیں کیونکہ ایک کے اوپر ایک مجلس ہو رہی ہوتی ہے رمضان میں فائدہ ہوتا تھا کہ جو سنتے تھے وہ یاد رہتا تھا اور میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا تھا کہ اگر کچھ سمجھنا ہے کچھ سیکھنا ہے کچھ یاد کرنا ہے تو رمضان کی مجالس سنو علامہ صاحب کی کیونکہ اس میں علامہ صاحب تمامی موضوعات کو بحث ملاتے تھے اور بہت سی ایسی چیزیں جو محرم میں نہیں پڑھی جاتی وہ آپ رمضان میں پڑھا کرتے تھے بہت سی ایسے مسائل ہوتے تھے جو آپ محرم میں نہیں پڑھتے تھے مجمع میں تو وہ چیزیں آپ رمضان میں پڑھا کرتے تھے بہت سی راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں اور انہی مجالس تفسیر قرآن کے تسلسل میں جہاں مولا علی کی شہادت کی مجالس آتی تھیں اٹھارہ سے بیس وہ ایک الگ شاندار مجالس ہوتی تھیں اس کے علاوہ چوبیس رمضان کو آپ جناب رباب پہ تقریر کرتے تھے اور ایک باقاعدہ منتی مجلس تھی وہ ہوتی تھی جناب امی رباب پر اور اس میں بہت کچھ جاننے کو ملتا تھا اور عجیب عجیب واقعات اور حیران کن چیزیں بی بی امی رباب کی حیات کے حوالے سے کہ وہ کس کی بیٹی تھی اور کس طرح ان کی شادی ہوئی اور کیا واقعات تھے تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا تھا تو رمضان ٹوٹلی میں کہتا تھا ایک کورس کی صورت ہوتی تھی وہ تیس دن علامہ صاحب کی تفسیر و قرآن اور وہ ایک باقاعدہ کورس ہوتا تھا اور تھرٹی ڈیز میں آپ کو اتنا کچھ مل جاتا تھا اور سب سے بڑھ کر یاد رہتا تھا وہ سب کچھ اور کھل کے تحامل سے کیونکہ علامہ صاحب تحامل جب موقع سکون کا ہوتا تھا تو علامہ تحامل سے چیزیں پڑھتے تھے اور جب تحامل سے سکون سے ٹھنڈے وقت میں مجلسیں ہوتی تھی تو وہ سب یاد رہ جاتی تھی تو اس رمضان کی مجلس بہت زیادہ ہٹ کر گئی اور وہ بہت زبردست مجلس تھی جس میں آپ آئے مبدت کی تفسیر فرما رہے تھے اور آئے مبدت کی تفسیر میں آپ نے پڑھا کہ جہاں اس آیت میں فی آتا ہے یعنی قُلَّا صَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا تو یہ جو فی آتا تھا بیچ میں تو آپ نے اس کی تاریخ پیش کی کہ یہ فی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور عربی میں جب ہم فی کو سمجھاتے ہیں تو اللہم صاحب نے پڑھا کہ مچھلی اور پانی کی مثال دی جاتی ہے جیسے پانی مچھلی کے لئے ضروری ہے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مچھلی کو پانی سے دور کیا جائے تو مچھلی زیادہ وقت نہیں جی پاتی اور تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتی ہے تو اللہم صاحب نے پڑھا کہ مودت اس قدر ضروری ہے کہ اگر مودت نہ ہو تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤ یعنی مومن کے لئے مسلمانوں کے لئے کیونکہ اس آیت میں تو سبھی کو مخاطب کیا گیا مودت اس قدر ضروری ہے کہ اگر یہ مودت میسہ نہ آئے یا تم مودت نہیں دکھا رہے تو تمہاری زندگی نہیں ہے تم مردہ ہو تم موت کی حالت میں موجود ہو تو اس گہرائی سے جب یہ آیت میں نے سنی اور اس کی تفسیر سنی تو حیرانی میں اور اضافہ ہوا بے شک علم میں حیرانی ہے اور یہ وہ مجالس سے تفسیر قرآن دی جس میں اللہم صاحب سے بقاعدہ بات چیت تو نہیں ہوئی میری لیکن سلام دعا ہوتی تھی اور جب اللہم صاحب آتے تھے تو میں ضرور ہاتھ ملاتا تھا اللہم صاحب سے اور حیرت کی بات یہ کہ ایک بار میں نے اللہم صاحب سے ہاتھ ملایا تو میں جب گھر آ گیا تو رات تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی اور میں بار بار اپنے ہاتھ کو سنگتا تھا اور میں حیرت میں پڑھ جاتا تھا کہ ایسی کون سی خوشبو اللہم صاحب نے لگائی ہے تو ایک ہی ایک کیریوسٹی بھی میرے اندر آگئی کہ اللہم صاحب کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ وہ میرے آنے کے بعد رات تک میرے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی اور اللہم صاحب کے ہر چیز سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی تو وہ خوشبو بھی بہت حسین تھی اور اس کا وہ خوشبو بھی بہت ہی حسین ہوا کرتی تھی اور اللہم صاحب جب داخل ہوتے تھے امام بارگاہ میں تو اسی وقت سے وہ خوشبو آنے لگتی تھی اور جب آگے بیٹھ کے مجلس سنو اور ساتھ میں خوشبو بھی آ رہی ہوتی تھی تو ایک عجیب سما ہوتا تھا اور یہ وہی مجالی سے تفسیر قرآن ہے جس میں اللہم صاحب نے لال شہباز قلندر پہ بھی ایک تقریر کی تھی اور بہت ہی زورتار مجلس ہوئی تھی بہت ہی شاندار مجلس ہوئی تھی اور اس میں آپ نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ کل یہاں پہ سارے سیون سے لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی تو آپ لوگ پہلے آ جائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو جگہ مل جائے کیونکہ کل یہاں پہ دھمال ہوگا اور بہت زبردست مجلس ہوئی تھی لال شہباز قلندر کے حوالے سے اور وہاں سے اس مجلس میں لال قلندر کے بارے میں بھی سن کے حیرت میں پڑھ گئے کہ وہ کس کی نسل سے ہیں اور اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہے جو علامہ صاحب نے لال شہباز قلندر کے لئے پڑھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ امام حسین لال شہباز قلندر کے والد ابراہیم مجھاپ کے خواب میں آئے اور خواب میں آکے کہا کہ اے ابراہیم میرے نانا نے مجھے ایک شہباز دیا تھا اور آج وہ شہباز میں تمہیں دیتا ہوں تو اسی وجہ سے اسی مناظبت سے لال شہباز قلندر کے نام میں شہباز آیا اور پھر پورے حالات پڑھے اور پھر آپ نے بتایا کہ لال شہباز قلندر کس طرح آزاداری کیا کرتے تھے کس طرح ماتم کرتے تھے اور آپ نے ان کا اشارے جس طرح وہ ماتم کرتے تھے وہ پورا منظر آپ نے ہمیں دکھایا اپنی آنکھوں سے اور اپنی باڈی لینویج سے اور آپ نے بتایا کہ کس طرح لال قلندر کانٹوں پہ چلتے تھے اور حسین حسین کی صدا لگاتے تھے مزید آپ نے یہ بتایا کہ اس ٹاک کا ٹکڑا جو آج بھی ان کے مزار پہ موجود ہے کہ آپ نے بتایا کہ لال شہباز قلندر اپنی کردن میں اس ٹاک کو ڈال کے اور اسی طرح ان کانٹوں پہ چل کے حسین حسین کی صدا بلند کرتے تھے تو وہ ایک بہت شاندار تقریر تھی اور وہ چیلنجنگ تقریر تھی فرس ٹائم ایور ممبر سے اس طرح لال قلندر پہ تقریر ہوئی تھی اور پرجوش اور ولایت سے بھرپور مجلس تھی وہ وہ ایک الگ عجوبہ تھا جو میں نے اسی پہلی تفسیر قرآن کی مجلس میں سنا اور روح تک چلی گئیں ایسی تمام چیزیں اور پھر اسی سال دو ہزار سات میں علامہ صاحب کی میں نے مجالسے تفسیر قرآن کے بعد جب عید گزری اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا روز آیا تو پھر میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملیز بھی اٹینڈ کی اور مجھے اچھی طریقے سے آدھے بہت ہی شاندار عظیم مجلس تھی اور بہت علمی تقریر آپ نے امام کے حوالے سے کی اور میں میشہ دیکھتا تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو موضوع آتا تھا تو علامہ صاحب سائنس فیزکس ان حوالوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ذکر کرتے تھے اور آپ اس کتاب جس پر میں نے ایک وی لاؤگ بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز میں جا کے سوپر مین آف اسلام اس کتاب کا ضرور حوالہ دیا کرتے تھے اور اس تقریر میں آپ نے امام جعفر صادق کے اس پہلو کو موضوع بنایا کہ جس میں لکھنے والے نے لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر گزرے ہوئے چھے امام اور آنے والے چھے امام کی ذمہ داری تھی یعنی جو کام گزر گیا جو امام گزر گیا ان کے کام کو زندہ کرنا تھا اس کو بڑھانا تھا اور آنے والے آئمہ کے لئے حالات کو ہموار کرنا تھا تو آپ نے اس لکھنے والے کی تحریر کو اتنی خوبصورتی سے پیش کیا کہ امام جانتے تھے کہ پھر پانچ امام کے بعد غیبت ہے اور آگے ہماری قوم کس طرح اپنے امام سے رجوع کرے گی اور اگر امام نہیں ہوں گے تو قوم کیسے جمع ہوگی کس چیز کے نیچے قوم کو جمع ہونا ہوگا تو آپ نے اس کے حوالے سے پڑھا کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ازاداری کی بنیاد رکھی اور ازاداری کو مومنین میں قائم کیا کہ جب مومن اپنے امام کو نہیں پائیں گے تو ازاداری وہ چیز ہوگی فرشِ ازا مجلسِ ازا امام بارگا وہ جگہ ہوگی جہاں پہ مومنین اپنے امام کی غیبت کے دوران جمع ہوں گے اور مل بیٹھ کر اپنے امام کا ذکر کریں گے اور یہ سلسلہ یہ بیان کرنا یہ تمام چیزیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی کہ غیبت کے بعد مومنین کو اگر امام کے نام پر ایک جاگہ ہونا ہوگا یا یکجہ ہونا ہوگا تو کس طرح وہ ازاداری کے تسلسل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور اپنے امام کا ذکر کریں گے تو اسی حوالے سے آپ نے اس کتاب کے اور بھی دیگر موضوعات کو آشکار گئے اپنی تقریر میں اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس کے بعد حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں نے ٹینڈ کی علامہ صاحب کی اور یہ دوہزار ساتھ کی بلکل آخر کی مجلس ہے کیونکہ دسمبر چل رہا تھا اور اس کے بعد پھر جنوری سے دوہزار آٹھ سٹارٹ ہونا تھا تو یہ وہ مجلسی دوہزار ساتھ کی جو آخری میں نے علامہ صاحب کی سنی جس میں آپ نے ذاکر نائک کا جواب دیا کیونکہ انہی دنوں میں نیا نیا شوشہ اٹھا تھا کہ یزید کو رضی تعالیٰ نہ کہا جائے یا نہیں تو اس پر ذاکر نائک نے کچھ کہا تھا تو جس کے جواب میں علامہ صاحب نے پوری تقریر کی تھی اور آپ نے دلائل دیئے تھی اور سب سے بڑھ کر آپ نے جو دلیل دیتی وہ یہ دیتی کہ یزید کے بیٹے نہیں اپنے باپ کو نہیں مانا اور جیسے یزید کے مننے کے بعد اس کو تخت و تاج ملا تو اس نے ٹھوکر مار دی اور اس نے کہا میں ایسے تخت و تاج پر ٹھوکر مارتا ہوں جس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سب سے بڑی دلیل اکبر آپ نے قائم کی کہ جب بیٹا ہی باپ کو قاتل کہہ رہا ہے اور بیٹا ہی باپ کی تازیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور بیٹا ہی باپ دادا پہ لانت کر رہا ہے تو ایسے کو تم رضی اللہ عنہ کیا کہو گے تو اسی طرح جناب یہی چیزیں تھیں علامہ صاحب کی اور ہمیشہ اگر ایک اوورال بات کی جائے ان کی خطابت پر تو علامہ صاحب نے اپنا دفاعی طریقہ ہمیشہ اختیار کیا اور آل محمد کے معاملے میں کبھی آپ پیشے نہیں ہٹے کیا دور نہیں آئے کیا زمانے نہیں آئے چاہے وہ کتابوں میں چاہے وہ تحریر میں ہو چاہے وہ تقریر میں ہو آپ نے ہمیشہ کسی بھی اعتراض کا جواب دیا بھرپور جواب دیا مدلل جواب دیا اسی لئے میرانیس کا یہ شیئر میں علامہ صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ تنہا تیرے ایک بال سے شمشیر بکف ہوں تنہا تیرے ایک بال سے شمشیر بکف ہوں سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں